بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق اللہ العالی العظیم ایک دفعہ بلان دواست درود پڑے محمد وعالی محمد خداون سبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ پروردگار نے ہم لوگوں کو توفیق اتا کی کہ کلامِ خدا سے کہ جو رب ہے جو مالک ہے جو مدبر ہے جو غفور ہے جو معطی ہے جو رزاق ہے جو مالکی یوم الدین ہے کہ جس کے پنجائے قدرت میں سب کچھ ہے اور ہر شئے پر قادر ہے اس نے ہماری سانسوں کو اجازت دی کہ اس کے کلامِ پاک سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی ہدایت کا بندبس کر سکے خداون دی عالم کا شکر ہے کہ پروردگار نے ہمیں وہ صلاحیت بھی اتا کی ہے کہ جس کے نتیجے میں قرآنِ سامد کو قرآنِ ناطق کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں خداون دی عالم کا شکر ہے کہ پروردگار نے ہمارے دل میں ان زواتِ مقدسہ کی محبت عطا کی ہے کہ جس کے نتیجے میں خداون دی عالم کسی بھی انسان کو ہدایت کے مسلک کا سالک بنانے کے قابل بناتا ہے خداون دی عالم کا شکر ہے کہ پروردگار نے ہمیں ان کا نام لیوہ بنایا کہ جن کو خدا نے حق کی علامت بنا کر خلق کیا ہے تو چاہیں گے کہ انہی سے توصل کرتے ہوئے اہلِ بیت سے توصل کرتے ہوئے خداون دی عالم سے یہ تقاضہ کریں پروردگار سے دعا کریں کہ پروردگارہ تو انہیں ہماری سانسوں کو اس ماہ مبارک کے حوالے کیا ہے خداون دی عالم اس ماہ مبارک جہاں پر تیری میں زبانی کا مہینہ ہے تیرے دسترخان پر موجود ہیں ہر غزہ جو چننے کا موقع دے رہا ہے اس غزہ کے حازمے سے پہلے پروردگار ہمارے دلوں میں اہلِ بیت کی محبت میں اضافہ کرتے ہیں خداون دی عالم یہاں پر علم کا رزق چنا جائے یہاں پر مادے رزق چنا جائے معنوی رزق چنا جائے اس معنوی رزق کے نتیجے میں ہمیں ہمارے زمانے کے امام قطب عالم امکان صاحب العصر والزمان کے قریب کر دے ایک دو باتیں کر کے آگے چلتا ہوں کہ کل آپ کی خدمت میں ارز کیا کہ ہم لوگوں کو پروردگار نے ایک ایسی دنیا میں بھیجا ہے کہ جہاں پر مقصد خلقت بندگی کو بیان کیا جاتا ہے توجہ سے سنیے گا جہاں پر مقصد خلقت کو بندگی کے انوان سے بیان کیا جاتا ہے کہ اے انسان میں نے تمہیں بندگی کے لئے خلق کیا ہے اے انسان میں نے تمہیں اپنے قریب آنے کے لئے خلق کیا ہے اے انسان میں نے تمہیں عابد بننے کے لئے خلق کیا ہے کل آپ کی خدمت میں ایک آیت ذکر کی جس میں پروردگار انسان کی ایک حدف کو بیان کرتا ہے کہ اے انسان تمہیں میں نے اپنے سے ملاقات کے لئے خلق کیا ہے اِنَّكَ قَادِحُنْ اِلَا رَبِّكَ قَجْحَنْ فَمُلَاقِي یا ایوہ الانسان اے انسان تم میری طرف بڑھ رہے ہو میری طرف بڑھتے چلے جا رہے ہو قَجْحَنْ چاہے تم چاہو یا نہ چاہو ہوگا کیا تم میرے سے ملاقات کرو گے اگر اس کو عرفان کی زبان میں کہا جائے تو کہتے ہیں کہ انسان کو خداوند عالم نے لکا اللہ کے لئے خلق کیا ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لئے انسان کو پروردگار نے اس کائنات میں بھیجا جب اس کائنات میں بھیجا ہے تو اس بڑے میدان میں خداوند عالم نے انسان کو کہا کہ جاؤ اور اب اپنے رب کو تلاش کرنا شروع کرو لیکن عجیب بات یہ ہے کہ خداوند عالم نے راستہ دکھانے کا اور انسان کی حمایت کرنے کا بھی اعلان کیا کہا دیکھو میں نے تمہیں اتنے بڑے میدان میں بھیج دیا لیکن تمہاری حمایت بھی میں کروں گا تمہاری زمانت بھی میں لوں گا اے پروردگارہ تو کیا کرے گا خدا کہے گا کہ دیکھو سراتِ مستقیم جملہ گوھر کریے گا سراتِ مستقیم کی نشاندہی کے لیے میں ایک ایسی ذات کو تمہارے حوالے کرنے والا ہوں کہ جو یہ کہتی دکھائی دے گی کہ کوئی اور سراتِ مستقیم نہیں بلکہ انس سراتِ مستقیم میں سراتِ مستقیم ہوں خداوند عالم نے اس کی رہنمائی کی زمانت بھی دی خداوند عالم نے اس کی حمایت کا اعلان بھی کیا خداوند عالم نے کہا کہ دیکھو اگر سراتِ مستقیم پہ رہو گے تو میرے ساتھ جب ملاقات کرو گے تو تمہارا ہاتھ کسی اور نے نہیں بلکہ اس اعلان کے علی نتھامہ ہوگا اگر تم نے اس مسلک پر سالک کی حیثیت سے سلوک نہ کیا تو اس صورت میں تمہارا ہاتھ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں بلکہ ابلیس کے ہاتھ میں ہوگا تمہارا ہاتھ خداوند عالم کے دشمنوں کے ہاتھ میں ہوگا تمہارا ہاتھ کسی اور کے نہیں بلکہ تاغوت کے ہاتھ میں ہوگا پس پروردگار نے کیا کیا ہے اس کائنات کے اندر کچھ سنتیں بنا دیں ایسے پرنسپلز بنا دیئے کہ اگر ان پرنسپلز کے بارے میں انسان آگاہ ہو جائے تو ہر عمل کے یہ نتیجے تک پہنچ سکتا ہے پرنسپلز آپ کی خدمت میں بعض ارز کرنے کی توفیق ہوئی لیکن ہم ان دس دنوں میں جس کے اوپر بات کریں گے وہ سنتِ آزمائش ہے خداوند عالم نے ہر انسان کو اس دنیا میں آزمانا ہے ہر انسان نے اس دنیا میں آزمائے جانا ہے سورہ عنقبوت کی آیات آپ کی خدمت میں آرز کریں کہ جہاں پر خداوند عالم کہتا ہے کہ احاسب الناس اَن يُتْرَكُوا اَن يَقُولُ عَامَنَّ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ کہ آیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو اتنا کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ میں ایمان لے آیا اور اس کو کسی آزمائش میں مبتلا نہیں کیا جائے گا فتنے کا معنی آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ جہاں پر خداوند عالم انسان کے دل میں اس طرح پیدا کر دیتا ہے اب دیکھتا ہے کہ یہ جو میں نے اس طرح پیدا کیا اس کے نتیجے میں انسان کیا آیا اسی سلوک پر باقی رہتا ہے یا چھوڑ کر کہیں اور دوسری طرف نکل جاتا کیا آیا یہ میرے ہی بھیجے ہوئے اولیاء کے ہاتھوں کو تھامے رکھتا ہے یا میرے بھیجے ہوئے اولیاء کو چھوڑ دیتا ہے اور چھوڑ کے کہیں چلا جاتا جب امام حسین علیہ السلام نکلے وہاں سے مکہ سے نکلتے ہیں جب مکہ سے کوفہ کی طرف امام نے اپنی راہ لی تو امام علیہ السلام کے ساتھ ایک روایت کے مطابق چار ہزار کے قریب افراد ہیں لیکن جیسے جیسے مقامات آتے چلے گئے ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں پر کوفہ سے خبر آئی کہ مولا آپ کے سفیر حضرت مسلم بن نکیل کو شہید کر دیا گیا جیسے ہی خبر آئی ہے امام علیہ السلام نے وہاں پر خطبہ دیا وہ تمام افراد کے جو امام کے ساتھ کوفہ آ رہے تھے چار ہزار کے قریب افراد جو کوفہ آ رہے تھے آہستہ آہستہ کر کے چھٹنا شروع ہو گئے خداوند عالم نے در میں اس طرح ڈال دیا آزمانہ شروع کیا کہ کیا آیا حضرت مسلم بن نکیل کی شہادت کی خبر سننے کے باوجود یہ وقت کی حجت کا ساتھ دیتے ہیں یا ساتھ نہیں دیتے ہیں جنہوں نے ساتھ نہیں دیا وہ لعنت اللہ کے مستحق اور عجیب بات یہ ہے کہ جنہوں نے ساتھ دیا ہے خداوند عالم نے جب ان کو جزا دینے شروع کی تو ان کے خون میں ایسی خوشبو ڈال دی کہ دشمن بھی یہ کہتے ہوئے دکھائی دی کہ یہ خوشبو کیسی ہے کہا یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ جان کے خون کی خوشبو ہے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا پس پتہ یہ چلا کہ پروردگار نے آزمایا جو آزمائش میں کامیاب ہو گیا وہ کس طریقے سے خداوند عالم اس کو ترقی دیتا چلا گیا اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ کیا آیا انسان فتنے سے محفوظ رہ سکتا کیا آیا اپنے آپ کو فتنے سے محفوظ رکھ سکتا فتنے سے مراد یعنی آزمائش سے کیا آیا انسان اپنے آپ کو بلا سے ابتلا سے محفوظ رکھ سکتا انسان کی بات کر رہا ہوں بار بار تقرار اس وجہ سے کر رہا ہوں کلمہ انسان کا کہ اس کے اندر سب شامل ہے یعنی مومن بھی شامل ہے اہل حق بھی شامل ہے اہلِ باطل بھی شامل ہیں سب شامل ہیں خداون دیالوں میں سب کے سب کو آزمانہ ہے امیر المومن علیہ السلام سے کسی نے پوچھا جا کر کہ مولا اب یہ بتائی کہ آیا انسان اپنے آپ کو آزمائی سے بچا سکتا ہے امیر المومن علیہ السلام فرماتے ہیں حکمت نمبر 93 نیجل بلاغہ میں جو شریف رزی نے جمع کیا امام علیہ السلام کے خطبات ہیں مکتوبات ہیں اسی طرح سے حکم ہے جس کو شارٹ کوٹیشنز بھی کہتے ہیں آخر میں امام علیہ السلام کے وان لائنرز ہیں یا پھر چھوٹی کلمات قصار ہیں امام علیہ السلام کے اس حکمت نمبر 93 میں شریف رزی سید رزی نیجل بلاغہ میں کہتے ہیں کہ معصوم فرماتے ہیں انہوں قال جب امام علیہ السلام سے سوال ہوا کہ لا یقولن احجکم اللہم انی اعود بکا من الفتنہ آپ لوگوں میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ پروردگارہ میں تیری فتنے سے فتنے سے اگر اللہ سے پناہ نہیں چاہنی تو کسی سے چاہنی یعنی کوئی اور خداوند عالم کے علاوہ ہے کہ جو فتنے سے محفوظ رکھ سکتا بار بار فتنے کا معنی یعنی آزمانہ یعنی خداوند عالم کا انسان کو آزمانہ خداوند عالم کا آزمائش میں مبتلا کرنا توجہ سے جملہ سنیے گا امام علیہ السلام سے کہا کہ مولا اچھا یہ بھی کیا ہم لوگ اگر خداوند عالم کی پناہ نہیں مانگیں گے تو پھر کس کی پناہ مانگیں گے پروردگارہ اگر تیری پناہ میں نہیں آئیں گے تو کس کی پناہ میں آئیں گے آزمائش میں امام علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو تم میں سے کوئی یہ نہ کہے مولا کیوں امام علیہ السلام فرماتے ہیں لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى فِتْنَةً اس دنیا میں کوئی خداوند عالم کی مخلوق نہیں ہے مگر یہ کہ خداوند عالم اس کو کسی چیز میں آزمائش میں مبتلا کر دے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس پر آزمائش نازل نہ ہو کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنے آپ کو مبتلا نہ پائے کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنے آپ کو کسی ازدراب میں محسوس نہ کرے امام علیہ السلام کہتے ہیں ہر کوئی ہر کوئی مشتمل ہے ہر کسی کو یہ فتنہ شامل ہے ہر کسی کو فتنہ شامل کہا مولا پھر کیا کہیں اگر خداوند عالم کی پناہ طلب نہ کریں تو کیا کہیں امام علیہ السلام کہتے ہیں پس جو بھی خداوند عالم سے پناہ مانگنا چاہتا ہے وہ یہ کہے جملہ سنیے گا امام کا کلام ہے امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں کہ یہ کہے اے پروردگارہ آزمائش تو آنی ہے میرے دل میں تُو نے پرکھنے کے لیے ازدراب تو ڈالنا ہے پروردگارہ مجھے تُو نے آزمانہ تو ہے پروردگارہ میرے پر مشکل تو آنی ہے لیکن خداوند عالم مجھے مشکل کے نتیجے میں گمراہ ہونے سے بچا لے کیسا کلام امام کا میں کہوں کہ مولا میرے پر کوئی کوئی پریشانی کوئی آزمائش نے کہا نہیں آزمائش آئے گی پریشانی آئے گی کلام کی خدمت میں ارز کیا کسی کے پاس اولاد آزمائش سہت آزمائش انسان کے پاس زبان کا اچھا ہونا خوش بیان ہونا آزمائش انسان کے پاس علم ہونا آزمائش صرف جہالت آزمائش نہیں ہے فقر آزمائش نہیں ہے بلکہ غناء بھی آزمائش ہے بلکہ کسرتِ مال بھی آزمائش ہے کسرتِ طاقت بھی آزمائش ہے کسی انسان کا منصب دار ہونا بھی آزمائش کسی ایک انسان کا کسی ایک مقام پر ہونا کہ جہاں پر سب اس کا احترام کرتے ہوں آزمائش خدا کہتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ یہ ابھی جب اس کا احترام کیا جا رہا ہے تو یہ میرے آگے جھک کے میرے ہی ان تمام افراد کی مدد کرتا ہے یا نہیں کرتا امیر المومنین کے پاس امامت وہ امامت جس کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قال ومن ذریعتی پروردگارہ میری ذریعت میں سے رکھ دے خداوند عالم کے لا ینالو احدی الظالمین یہ میرا وعدہ کسی ظالم کے لئے نہیں ہے امیر المومنین کی امامت دیکھ کر امیر المومنین کی شان دیکھ کر امیر المومنین کا مقام اور مرتبہ دیکھ کر سارے غبتے میں چلے جائیں کہ مولا خداوند عالم نے آپ کو کیسی ولایت دے دی ہاتھ کے اشارے سے چاہے سورج کو پلٹا دیں کوئی ایک کتنی ہی گہری جگہ پر کوئی حیوان ہی کیوں نہ ہو اس کو بھی خداوند عالم آپ کے صدقے میں رزق دے لیکن یہی امام ہیں کہ جب ان کی شہادت ہوتی ہے زنیا سے تشریف لے جاتے ظاہری طور پر تو جب امام حسن حسین علیہ السلام ان کی تدفین کے بعد واپس کوفہ آ رہے ہوتے تو کیا دیکھتے کہ راستے میں ایک نابینہ ہے جب اس نابینہ کو دیکھتے تو کہا یہاں پر کس کا انتظار کر رہے ہو اس وقت تو کوفہ کے گلیاں بالکل خالی ہیں کہا رات کے اس پہر کوئی آیا کرتا تھا اپنے ہاتھوں سے نوالے توڑ توڑ کے میرے موں میں ڈالا کرتا تھا وہاں پر حسن حسین اگدم غمزدہ ہو جائیں اور اس کو کہیں کہ وہ جو تمہارے دہن میں نوالے توڑ توڑ کے ڈالا کرتا تھا وہ اس دنیا میں نہیں رہا کہاں امام کی امامت کہاں امام کا مقام کہاں پر منزلت کہاں پر سب کچھ لیکن کس طرح سے آیال اللہ کی فکر ہے کس طرح سے خدا بند عالم کی انجام دیتے ہیں امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیکھو تم لوگوں کو آزمائے گا پروردگار یہ گمان مت کرو کہ کسی کو استراب نہیں دے گا یہ گمان مت کرو کہ کسی کو کسی پریشانی میں مبتلا نہیں کرے گا ہر ایک کو خدا بند عالم آزمائے گا لیکن یہ پروردگار سے دعا کرو فَلْ يَا سْتَعِذْ مِن مَوَلَّا تِلْفِتَن دیکھو یہ دعا کرنی شروع کرو کہ خدا بند عالم اس آزمائش کے نتیجے میں مجھے کہیں راستے سے گمراہ نہ کر دے یا آزمائش پہ جب گمراہ نہ کر دے میں کہیں راہ کو گم نہ کر بیٹھوں کس قدر امام علیہ السلام نے ایک ایسا قوی کو لیا ایک ایسا پرنسپل انسان کو بیان کر دیا کہ ہاں اگر خدا بند عالم مجھے آزماتا ہے تو اس آزمائش کتنے ایسے افراد کتنے ایسے بار بار کلمہیں اصحاب کی جگہ افراد استعمال کروں گا کتنے ایسے افراد ہیں کہ جن کی اولاد نے ان کو گمراہ کر دی چاہے وہ جنگ پہلی میں ہو چاہے دوسری میں ہو چاہے تیسری میں ہو یا کسی بھی جنگ میں ہو کتنے ایسے افراد کہ جو صحیف الاسلام کہلاتے تھے لیکن ان کی اولاد نے ان کو گمراہ کر دی اور گمراہی کے نتیجے میں یا پھر اس طریقے سے کہ راہ حق سے بھٹکا دیا کہ جس کے نتیجے میں وہاں پر قتل کر دیا گئے یعنی جہاں پر وہ اس قدر ان کی منزلت اس قدر مقام لیکن کس طرح سے ان کی عاقبت کیسی ہو امام علیہ السلام چوتھا ہے امام سجاد علیہ السلام صحیفہ سجادیہ کے جو مجموعہ ہے امام علیہ السلام کی دعاوں کا چھپن دعائیں ہیں ففٹی سکس دعائیں ہیں امام علیہ السلام کی اس میں جو جمع کی ہیں صحیفہ سجادیہ کے نام سے انشاءاللہ آپ سب کے گھروں میں ہوگا بھی اور آپ اسے استفادہ بھی کرتے ہوں گے اس کی ففٹی فورتھ نمبر دعا میں چوہ نمبر دعا میں امام علیہ السلام چوتھا امام فرماتے ہیں وَأَنْتَثِقَتِي وَرَجَائِ فِي الْأُمُورِكُلِّهَا پروردگارہ تیرے ہی اوپر بھروسہ ہے تمام امور میں تجھ ہی پر بھروسہ ہے میری تمام امیدیں تیری ہی طرف سے ہیں تیری ہی جانب ہیں تُو نہیں میری تمام امیدوں کو مقبل کرنا تیری ہی سے تمام میری خواہشات ہیں تمام دعائیں فَقْضِلِي بِخَيْدِهَا عَاقِبَةً جملہ پہ گوھر کریئے کہ امام کی دعا ہے پروردگارہ میری ساری دعائیں تجھ سے ہیں ان دعاؤں میں سے جن کی عاقبت خیر ہے ان کو قبول کر لے میں پروردگار سے جب دعا کرتا ہوں کہتا ہوں پروردگارہ یہ جو میں نے دعا کیا تُنہیں بھی تک قبول کیوں نہیں کی امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ پروردگارہ میں نے تجھ سے دعا کی ہے لیکن ان میں سے ان دعاؤں کو قبول کر لے کہ جن کی عاقبت بالخیر ہے فَقْضِلِي میرے لئے ان کو قبول کر لے بِخَيْرِهَا ان میں سے کہ جن کی خیر ہو جن میں خیر ہو کس چیز میں عاقبتا جن کی عاقبت بالخیر ہو وَنَجِّنِ اور پروردگارہ مجھے نجات عطا کرتا ہے کس چیز ہے مِن مَوَلَّةِ الْفِتَنِ پروردگارہ تُنہیں عازمانہ تو ہے تُنہیں انسان کو آزمائش میں مبتلا تو کرنا ہے لیکن اس آزمائش کے نتیجے میں مجھے گمرا ہونے سے بچا دے اس آزمائش کے نتیجے میں انسان کو بھوک کی آزمائش ہوئی چھوٹی سی مثال کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں انسان کو بھوک کی آزمائش ہوئی خداوندی عالم نے اس کو بھوک میں مبتلا کیا انسان کو پیاس کی آزمائش ہوئی ابھی دیکھتا ہے خداوندی عالم دیکھتا ہے کہ یہ انسان کہیں پر غصبی مال تو نہیں کھائے گا کہیں سے بغیر پوچھے تو نہیں کھائے گا کسی کے حق پر ظلم تو نہیں کرے گا کہیں ایسا تو نہیں ہے کسی سے بغیر اجازت کھا لے ایسا ہو سکتا ہے کہ جو رضا کو رزق نہ دے ہو نہیں سکتا لیکن چاہتا یہ ہے کہ تم ابھی میری اس آزمائش میں کامیاب ہو ہو میں تمہیں حوضے کوسر سے سہراب کرنے والا آپ گوھر کریے جتنے بھی تھے تین دن کے لیے پیاسے رہی یا نہیں پیاسے رہی کربلا میں تین دن کے لیے پیاس ایک شخص ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے پاس آشورہ والے دن آیا آشورہ کے دن آ کر امام حسین علیہ السلام سے کہتا ہے کہ مولا میں آپ کی مدد کے لیے آیا تھا اور آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میری زندگی آشورہ کے دن میری زندگی آپ کی جان کی حفاظت نہیں کر سکتی یعنی اگر میں قتل کر دیا جاؤں تب بھی آپ کو مار دیں گے آپ کو قتل کر دیں گے آپ کو شہید کر دیں گے مولا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں چلا جاؤں یہاں سے آشورہ والے دن تین دن کی پیاس برداشت کر چکا ہے تین دن کی پیاس برداشت کر چکا ہے امام علیہ السلام کہتے ہیں ٹھیک ہے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ لیکن اتنے دور چلے جانا کہ جب میں حل میں ناصر ان کو ہوں تو تمہارے کان میں آواز نہ آئے ایک دفعہ خدا بندی اللہ میں ایسے عزم آ رہا ہے ایک اور ہے کہ جو عمر ابن قریدہ ہے اس نے بھی تین دن کی پیاس برداشت کی اپنے سینے پہ تیر کھائے اپنی پہشانی پہ تیر کھائے جب وہ گرا ہے زمین کربلا پر عمر ابن قریدہ جب زمین کربلا پہ گرے ہیں تو امام حسین علیہ السلام ان کے سرانے پہنچے سرانے پہنچے عمر ابن قریدہ سے کہتے ہیں کہ اے عمر بتاؤ کوئی خواہش ہو تم نے بہت بڑا کام کیا تم نے حسین کی نماز پڑھتے ہوئے جان بچائی ہے بتاؤ تمہیں میرے سے کیا چاہیے تو آگے سے کہا مولا مجھے کچھ نہیں چاہیے کہا آپ نے مولا کی زیارت نہیں کروگے کہا مولا کیوں نہیں زیارت کروں گا امام علیہ السلام نے اس کی آنکھوں کا خون صاف کیا اس نے اپنے مولا کی زیارت کی کہا عمر بتاؤ تم نے اتنا عظیم کام کیا تم نے امام حسین کی جان بچائی ہے امام حسین نے نماز پڑھی ہے بتاؤ اگر تمہاری کوئی خواہش ہے تمہارے بچوں کی کوئی خواہش ہے تمہارے گھر کی کوئی خواہش ہے تم پر کوئی کرزہ ہے کوئی ایسی اور چیز ہے تو مجھے بتاؤ میں اس کو ادا کر دوں تمہاری اولاد کا خیال رکھوں تمہاری بیوہ کا خیال رکھوں امام حسین علیہ السلام سے کہتا ہے کہتا ہے مولا ایک سوال کا جواب دیتا ہے اَوَفَائِتُوا يَبْنَا رَسُولِ اللَّهِ اے رسولِ خدا کے بیٹے صرف اتنا بتا دیں کہ یہ غلام آپ کے ساتھ وفا کر سکا مولا مجھے کسی اور چیز آپ سے وفا کر سکا یا وفا نہیں کر سکا مجھے صرف اتنا بتا دیں یہاں پر امام حسین علیہ السلام کا جملہ سنیں اس کے لئے امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں یا عمر انسا امامی فی الجنہ سیدہ شبابی اہل الجنہ ہے جب تک بی بی جنت میں داخل نہ ہو جائیں خدا وندی عالم کسی کو اجازت نہیں دے گا جنت میں جانے کی جب تک حسن و حسین نہ چلے جائیں تب تک خدا اجازت نہیں دے گا کسی کو جنت میں جانے کی جنت کے جوانان کے سردار ہیں لیکن دوسری طرف امام حسین علیہ السلام اسی عمر ابن قریضہ کو کیا کہتے ہیں کہتے ہیں انتا امام فی الجنہ اے عمر یہ سن لو کہ جنت میں تم مجھ سے پہلے جاؤ گے تین دن کی پیاس دونوں نے برداشت کی ہے من مضلات الفتن یہ خدا وندی عالم نے آزمانہ ہے بھوک لگی ہے دیکھتا ہوں کہ یہ آیا کہیں مردار تو نہیں کھائے گا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بھوک لگی ہے پیاس لگی ہے عادت پڑی ہے بہت ساری ایسی پروڈکٹس یوز کرنے کی کہ جو غزہ کو سپورٹ کریں وہاں پر مسلمانوں کے قتل عام کے لیے میں دیکھتا ہوں کہیں پر یہ اپنے آپ کو ایسا مجبور محسوس تو نہیں کرے گا کہ انہی کی طرف ہاتھ بڑھا کے وہی پروڈکٹس کو لے لے گا میں خدا وندی عالم آزماتا ہوں انسان کو کہ کیا آیا یہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ اپنی سولیڈیریٹی اپنے ساتھ کھڑے ہونے ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا ثبوت دے گا یا ثبوت نہیں دے گا کیا آیا پھر بھی یہ فریج کھولے گا تو اسی بوٹل کو اٹھائے گا کیا آیا پھر بھی اگر جب سپر مارکٹ جائے گا تو انہی تمام پروڈکٹس سے استفادہ کرنے کے لیے ان کو اٹھائے گا خدا نے آزمانا شروع کیا چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں لیکن اس کے اثرات کتنے کتنے بڑے ہیں انسان تصور نہیں کر سکتا امام علیہ السلام نے کہا کہ محفوظ رکھیں ایک دفعہ درود پڑھے محمد والے محمد بس سب سے بڑی بات یہ کہ خداوندی عالم انسان کو آزمانا کیوں چاہ رہا ہے پروردگارہ کیوں آزمانا چاہ رہا ہے مجھے خدایہ کیوں آزمانا چاہ رہا ہے مجھے اس آزمائش میں کیوں مبتلا کر رہا ہے کہ جہاں پر چونکہ بعض بہرل اس طرح کے سوالات ہیں تو چاہروں کے بیچ میں ان کے بھی جوابات دے دیئے جائیں پروردگارہ تو کیوں آزمانا چاہتا ہے خداوندی عالم تو کیوں مجھے مبتلا دیکھنا چاہتا ہے پروردگار وجوہات بیان کرتا ہے خدا کہتا ہے کل پہلی آپ کی خدمت میں وجہ عرض کی خداوندی عالم اس آزمائش کے ذریعے سے انسان کے باطن کو آشکار کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ دلوں میں موجود ہے کہ ہم بہادر ہیں لیکن جب خیبر جائیں گے تو پتہ چلے گا بہادر کون ہے دلوں میں موجود ہے کہ ہم شجاہ ہیں رسول خدا آپ کے لئے جان قربان کر سکتے ہیں لیکن جب عمر بن عبدعوت خندق میں آئے گا تب اللہ تعالی آشکار کرے گا کہ کون ہے جو رسول کے لئے اس طرح سے لڑے کہ پروردگار آسمان سے ذلفکار کو اتار دے بھئی کہا نا من لحاظ القلب کون ہے جو اس کے موں کو بند کرے گا امیر المومن آگے بڑھے اللہ تعالی انسان کے باطن کو آشکار کرنا چاہتا ہے جس کی وجہ سے اس کو آزماتا ہے لوگوں کے سامنے آیاں ہو جائے کہ دیکھو یہ اصلی تمہارے ساتھ نہیں ہے حقیقت میں تمہارے ساتھ نہیں ہے بلکہ یا پھر ہمارے ساتھ کیا خدا وند عالم کی بات کریں جہاں پر انسان خدا وند عالم سے کہتا ہے کہ پروردگارہ میں تجھ پر ایمان لے آیا ایک دفعہ درود پڑھیں محمد والے محمد پر جہاں پر وہ یہ کہتا ہے کہ پروردگار میں تجھ پر ایمان لے آیا اور پروردگار پر ایمان لانے کے باوجود خدا وند عالم اس کو آزماتا ہے کہ ہاں یہ کیسا کیسا ایمان لے کر آئے کیا آیا اس کا ایمان راسخ بھی ہے یا ایمان راسخ نہیں ہے کیا آیا اس کا ایمان قوی بھی ہے یا اس کا ایمان قوی نہیں ہے خدا وند عالم انسان کے باطن کو آشکار کرنے کے لیے اس کو آزمائش میں مبتلا کرتا انسان اپنے پروردگار کے جانب واپس لوٹ جائے انسان کو یہ اس چیز کا احساس پیدا ہو جائے کہ وہ کسی چیز کے پر قدرت نہیں رکھتا خداوند عالم اس کو آزماتا ہے اس کو بار بار جن جھوڑتا ہے کہ دیکھو یہ جتنی طاقت دی ہے یہ جتنی قدرت دی ہے یہ جتنا منصف دیا ہے جتنا مال دیا ہے یہ جتنی صحت دی ہے یہ جتنی اولاد دی ہے یہ جتنی توفیق دی ہے یہ کسی اور نے نہیں دیا بلکہ خداوند عالم کی ذات نے دی ہے پروردگار انسان کو آزماتا ہے کہ وہ اس چیز کے اوپر متوجہ ہو جائے کہ ان تمام آزمائش کے بعد جب میں اپنے آپ کو ناتمام حسوس کرتا ہوں تو اس توانہ کی طرف چلا جاؤں خداوند عالم کی طرف چلا جاؤں پروردگار سورہ عراف کی ایک سو اٹھشٹ نمبر آیت میں فرماتا ہے وَقَطَعْنَا هُمْ فِي الْأَرْضِ ہم نے لوگوں کو جب جدہ جدہ کرنا شروع کیا ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو صالح ہیں بعض ایسے ہیں کہ جو صالح نہیں ہیں توجہ سے آیت کا مفہوم سنیے گا وَبَلَوْنَاهُمْ ہم نے ان کو آزمایا ہم نے ان کو مبتلا کیا بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ سورہ عراف کی اس آیت میں خداوند عالم دونوں کا ذکر کر رہا ہم ان کو حسنات کے ذریعے بھی آزماتے ہیں سیئیات کے ذریعے سے بھی آزماتے ہیں ان کو مال دے کر بھی آزماتے ہیں مال لے کر بھی آزماتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ جس کو مال مل گیا پس خداوند عالم اس سے راضی نہیں جس کو منصب مل گیا خداوند عالم اس سے راضی ایسا نہیں خداوند عالم نے دے کر بھی آزمایا لے کر بھی یعنی ہر دو آزمائش ہیں ایک انسان کے جو مریض ہو وہ کہتا ہے کہ خدایا میں ہی رہ گیا پروردگارہ تو مجھے ہی آزمارہ خداوند عالم تو نے مجھے ہی مبتلا کیا پروردگارہ تو مجھے ہی چاہتا ہے کہ مجھے ہی آزماتا چلا جائے مجھے ہی آزمائش میں ڈال کر رکھے نہیں جس کو صحت درکی خداوند عالم اس کو بھی آزمارا خداوند عالم نے اس کو صحت کی آزمائش میں مبتلا کیا ہے جس کو خداوند عالم نے قدرت دی خداوند عالم نے اس کو قدرت کی آزمائش میں مبتلا کیا پروردگار فرمارا ہم نے ان کو مبتلا کیا ہم نے ان کو آزمانا شروع کیا حسنات سے بھی اور سیئیات سے بھی یعنی ان کو عطا کر کے بھی اور تکلیفوں کے ذریعے سے بھی آسائشوں کے ذریعے سے بھی اور اسی طرح سے ناتوانی کے ذریعے سے بھی ان کو تکلیفوں کے ذریعے سے بھی خداوند عالم نے آزمایا پروردگار اس کی وجہ کیا بیان کرتا ہے لَعَلَّهُمْ يَرْجَعُونَ شَاید کہ یہ واپس آجائے ان کو جب میں نے آزمایا شاید واپس آجائے تیسری وجہ جو خداوند عالم کسی بھی انسان کو آزماتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوشش کرنے والے آشکار ہو جائیں پہلے وہ جن کے دل میں کھوٹ ہے وہ آشکار ہو جائیں خداوند عالم یہ چاہتا ہے کہ میں انسان کو آزمانا شروع کروں کہ جس کے نتیجے میں وہ کہ جو میری راہ میں کوشش کر رہے ہیں وہ آشکار ہونا شروع ہو جائیں آپ غور کریے کہ وہ ذات کہ جس ذات پر کئی دہائیاں سب و شتم ہر ممبر سے کیا جائے جملے پہ گوھر کریے گا وہ ذات جس کے لئے کوشش کی گئی کہ ہر ممبر سے ستر سال تک اس کے اوپر سب و شتم کیا جائے آج بھی پروردگار نے اگر کسی کو کسی وجہ سے بھی عزت دینی ہے تو انہی کے ذکر سے دیتا ہے جو ان کا ذکر کرتا ہے بلکہ کسی نے تو بڑی خوبصورت بات کہی ہوئی تھی نہیں معلوم میں نے کہاں پر دیکھی کہتے ہیں ان کے نام کے بغیر تو کوئی بھیک بھی نہیں دیتا ہے درود پڑے محمد والے محمد جزیریت مہدہ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو حقیقت تو ایسا ہے یعنی کس طریقے سے پروردگار نے آشکار کر دیا کہ دیکھو اگر تم نے میرے پاس آنا ہے تو اپنا ہاتھ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں تھامنا اعلیٰ کے علیٰ کے ہاتھ میں دینا ہے دو گئے تو میرے تک لے آئے گا میرے سے ملاقات کرے گا فَمُلَاقِي میرے سے جو لکاؤللہ کی منزل پر آنا ہے میرے سے ملاقات کرنی ہے وہ اسی ذریعے سے ہوگا اسی طریقے سے ہوگا کسی اور ذریعے سے آوگے تو نہیں معلوم تمہیں کیا کیا کرنا پڑے کیا کیا کرنا پڑے لیکن اس کے باوجود تم میرے سے ملاقات نہیں کر پاؤگے ضرور پڑے محمد والے محمد پر تیسری جو چیز یہی اللہ تعالیٰ مجاہدین اور صابرین کو آشکار کر دیتا خدا وندی علم سور محمد کی کتیسویں آیت میں فرماتا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ حَدْسَا نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ ہم تمہیں آزمائیں گے توجہ سے جملہ سنیے گا آیت ہے ترجمہ کر رہا ہوں ہم تمہیں آزمائیں گے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بَلَا سے ہے ابتلا آزمائیں گے تمہیں کسی مشکل میں ڈالیں گے کیوں تاکہ ہم جان جائیں حَدْسَا نَعْلَمَا ہم جان جائیں کیا الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ کہ تم لوگوں میں سے کون ہے جو خدا وندی علم کی راستے میں کوشش کر رہا ہے کون ہے جو جہد کر رہا کون ہے جو جہاد کر رہا کون ہے جو کوشش کر رہا وَالصَّابِرِينَ دُوسرا وہ کے جو سبر کر رہے ہیں خدا وندی علم چاہتا ہے کہ ان کو آشکار کر دے وَاللَّبْلُوَا اَخْبَارَكُمْ اور اسی طرح سے پروردگار چاہتا ہے کہ آپ کے حالات کے بارے میں جانچ لیا جائیں آپ کو آزماء لیا جائیں کہ کون ہے تم لوگوں میں سے سبر کرنے والا عجیب ہے ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں کس قدر کوشش کی گئی کربلا میں کہ لوگوں کے حوصلوں کو توڑ دیا جائیں کوشش کی جس قدر ظلم ہو سکتا تھا کیا جس حد تک ظلم ہو سکتا تھا کیا اور وہی علی کی بیٹی جب دربار میں ہے تو وہاں پر لائن پوچھے اپنے بھائی حسین کے ساتھ خدا وندی علم کا یہ برطاو کیسا دیکھا جبل السبر جبل السبر آواز دیتی ہیں ما رأیتو اللہ جمیلا میں نے پروردگار میں سوائے زبائی کے کچھ نہیں دیکھا میں نے سوائے حسن کے کچھ نہیں دیکھا کس طرح سے خدا وندی علم نے آشکار کر دیا آج اگر کوئی وفا کی بات کرتا ہے تو اس کا علم بردار ایک ہی دکھائی دیتا اگر آج کوئی دوستی کی بات کرتا ہے حبیب کی بات کرتا ہے تو حبیبِ کربلا کی طرف ذہن جاتا اگر آج کوئی جوان کی بات کرتا ہے تو جوانِ کربلا کی طرف جاتا بچے کی بات کرتا ہے گہوارے میں ششماہی کی بات کرتا خدا وندی علم نے آزمایا آشکار کر دیا ہے دنیا والوں دیکھو کہ جب میں نے آزمایا ہے تو میں نے کیسے آشکار کر دیا کہ میری راستے میں میرے راستے میں جہد کرنے والے کیسے ہیں میرے راستے میں کوشش کرنے والے کیسے ہیں کس طریقے سے صبر کرنے والے کس مقام تک پہنچے ہیں خداوندی عالم آشکار کرتا ہے بعض ایسی سنتیں ہیں پروردگار کی کہ جو سب کے لیے ہیں یعنی اس طریقے سے کہ خداوندی عالم جس میں تمام انسانوں کو داخل کرے گا یعنی اس میں کوئی تحدید نہیں ہے کوئی باؤنڈریز نہیں ہیں کہ خداوندی عالم ان کے ذریعے سے ان چیزوں کے ذریعے سے ان آزمائشوں کے ذریعے سے صرف مومنوں کو آزمائے گا نہیں صرف اہلِ باطل کو آزمائے گا نہیں تمام انسان کے لیے وہ عام ہیں سب سے پہلی تیزی سے گزروں گا تاکہ ہم لوگ آج بہرحال اپنے وقت میں آج کی اس موضوع کو بھی مکمل کرسکیں ایک درہ پھر بھی درود پڑھیں محمد والے محمد خداوندی عالم اپنے نمائندے کے ذریعے سے تمام انسانوں کو آزماتا ہے اپنے نمائندے کے ذریعے سے اور بعض روایات میں میں دیکھ رہا تھا کہ جس میں رسول خدا کے بعد خداوندی عالم نے تمام امت اسلامیہ کو جس ذات سے آزمائیہ ہے وہ علی ہے جو اس آزمائش میں کامیاب ہو گیا وہ رسول خدا کے اس کول کا مصداق بن گیا یا علی انسا و شیعاتو کفل جنت اے علی آراب اور آپ کے شیعات جنت میں یہ ایسی آزمائش ہے کہ خداوندی عالم اپنے رسول کے ذریعے سے اپنے ولی کے ذریعے سے اپنے بھیجے ہوئے نمائندے کے ذریعے سے سب کو آزمائے گا خداوندی عالم قرآن میں سورہ دخان کی سترمی آیت کے اندر بیان فرماتا ہے ہم نے پہلے والوں کو بھی آزمایا کون سے پہلے والے قوم فرعون وہ جو فرعون کے قوم والے تھے کس طرح سے اپنے رسول کے ذریعے سے آزمایا اپنے بھیجے ہوئے فرد کے ذریعے سے آزمایا اپنے بھیجے ہوئے نمائندے کے ذریعے سے آزمایا خداوندی عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے آزمایا اس قوم کو کس طریقے سے جنہوں نے حضرت موسیٰ نے فرعون سے نجات عطا کر دی جب نجات عطا کی ذرا سا آگے بڑھے رسول ان کے بیچ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے بیچ میں لیکن کہتے ہیں آگے بڑھ کے جب نیل دیکھا کہ اس کے اندر بھی شگاف پیدا ہو گئے آگے بڑھے تو کہا اجعل لنا آلہا کما لہم آلہا اے موسیٰ ہمارے لئے بھی ویسے ہی خدا بنا دے کہ جیسے ان کے لئے خدا بنا ہے پروردگار نے آزمانہ شروع کیا اس رسول کے ذریعے سے کہ جو ان کے درمیان موجود ہے کوئی ایسا زمانہ نہیں ہے کہ خدا بندیالم کا ولی نہ ہو پروردگار کی حجت اس دنیا کے اندر موجود نہ ہو خدا بندیالم اپنی حجت کے ذریعے سے آزماتا ہے جملہ کہہ کے اگلے نکتے پہ جاتا ہوں ہم میں سے کتنے ہیں ہم میں سے کتنے ہیں کہ جو جب اپنے لئے رزق کی دعا کر رہے ہوتے ہیں اسی کیفیت میں امام زمانہ کے ظہور کے لئے بھی دعا کرتے ہیں وہ زمانے کا امام ہمارے درمیان میں موجود ہے یا نہیں جب میں مریض ہوں ہم میں سے کتنے ہیں کہ جب میں اپنے مرض سے شفا کے لئے پروردگار سے اس شفا کو طلب کر رہا ہوتا ہوں اسی کیفیت میں اسی سختی کی کیفیت میں میں خدا بندیالم سے یہ بھی تقاضی کرتا ہوں کہ پروردگارہ ولی خدا کو اس دنیا میں واپس بھیجتا پروردگار نے آزمانہ شروع کیا خدا نے آزمایا کہا کہ دیکھو میں نے تمہیں یہ تنگ دستی دی تھا کہ تم میری طرف آ جاؤ لیکن خدا بندیالم کی آزمائش وہ جو امام زمانہ کے ذریعے سے ہے وہ کس قدر بزرگ ہے مجھے اگر اس چیز کا یقین ہو جائے کہ اس دنیا میں جب امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو اس دنیا میں فقر نہیں رہے گا جہالت نہیں رہے گی مرض نہیں رہے گا پریشانی نہیں رہے گی مشکل نہیں رہے گی کوئی مسئیبت نہیں رہے گی کوئی بھی مسئلہ علمی ایسا نہیں ہے کہ جو قابل حل نہ ہو ہر شئے حل ہوگی لیکن اس کے باوجود جب خدا بندیالم نے مجھے آزمایا ہے کہ آیا اسی کیفیت کے ساتھ میں وقت کے علی کے تقاضے میں اپنے آپ کو مشغول کرتا ہوں میں مشغول نہیں کر پایا میں نے اپنی اولاد کے لئے دعا کی میں نے زیارت امام حسین کے لئے دعا کی میں نے اپنے رزق کے لئے دعا کی میں نے اپنی شفاہ کے لئے دعا کی میں نے اپنی قدرت کے لئے دعا کی میں نے اپنی توانائی کے لئے دعا کی لیکن اسی کیفیت میں جس میں خدا بندیالم نے مجھے آزما رکھا ہے میں اپنے زمانے کے امام کے لئے دعا نہ کر سکا اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ خدا بندیالم کی آزمائش عمومی ایسی عمومی کہ ہر انسان کہ جو اس دنیا میں مشکل کا شکار ہے اس کو یہ معلوم ہے کہ امام زمانہ کے ظہور سے میری مشکل حل ہو جائے گی خداوند عالم نے آزمانہ شروع کی خداوند عالم موت کے ذریعے آزماتا ہے آج دو جنازے یہاں سے اور دوبارہ اٹھے خداوند عالم نے آزمانہ شروع کیا کہ دیکھو یہ جو تمہارے سامنے لوگ مر رہے ہیں کہ آیا تمہیں اپنی موت یاد آئی اس کے لئے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے مرنے کے لئے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے کہ جب دائرہ اسلام میں آئے گا تو مرے گا ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ دائرہ ایمان میں آئے گا دائرہ کفر میں ہے تو خداوند عالم اس کو موت نہیں دے گا ایسا نہیں ہے سنت موت خداوند عالم نے سب کے لئے رکھی کیوں ایوکم احسن عملہ پروردگار چاہتا ہے کہ تم لوگوں میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے خداوند عالم نے خلق کرنا شروع کیا موت کو اور حیات کو یہ آزمائش ایسی ہے کہ جو سب کے لئے عمومی آزمائش میں دیکھ رہا ہوں لیکن اس کے باوجود متوجہ نہ ہو سکا تیسری عمومی آزمائش تفاوت انسان میں دنیا میں دیکھتا ہوں کہ ہر انسان ایک دوسرے سے صلاحیت کے اعتبار سے بھی مختلف توجہ سے سنیے گا یہ ہمارا مبتلا بے مسئلہ ہے اس دنیا میں ہر انسان صلاحیت کے اعتبار سے بھی مختلف کسی کو خداوند عالم نے بہترین صلاحیت دی کہ جو اچھی اچھی طرح بات کر سکے ایک صلاحیت دی جو اچھی طرح مینج کر سکے ایک صلاحیت دی جو اچھا سمجھ سکے صلاحیت دی کہ جہاں پر اچھا کسی کو مشورہ دے سکے کسی کی زبان میں اتنی چاشنی اور اتنی شیرینی رکھی کہ اگر کسی مریض کے پاس بیٹھ جائے تو اس کو ٹھیک کر کے اٹھ جائے خداوند عالم نے اس طرح سے بہت سارے انسانوں کو مختلف صلاحیتیں مختلف نعمتوں سے نوازہ ہے لیکن آپ غور کریے کہ اس دنیا میں ہم ہر انسان سے ایک ہی تقاضہ کر رہے ہیں ایک تقاضہ اس میں صلاحیت کس چیز کی ہے ہم اس طرف متوجہ نہیں ہیں تقاضہ کر رہے ہیں کہ تم اپنی قدرت کو بڑھانا شروع کرو آپ غور کریے کہ ہم لوگ نے اپنی بچی کو کہا بیٹی کو کہا ایک جملہ کہوں گا اور آگے جاؤں گا ہم نے اپنی بیٹی سے کہا کہ دیکھو تم نے ڈاکٹر بننا ہے تم نے انجنئر بننا ہے تم نے سائنٹسٹ بننا ہے تم نے کوئی اور اس طرح کی فیلڈ ایکانومسٹ بننا ہے تم نے لائر بننا ہے تم نے کمپیوٹر سائنسز کا ماہر بننا ہے جو خداوند عالم نے اس کو صلاحیت دی ہے اس کے بروز کی طرف میں نے اشارہ نہیں کیا کبھی میں نے کبھی اپنی بیٹی سے یہ نہیں کہا کہ تم نے ایک اچھی ماں بننا ہے میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے بی بی کی اچھی کنیز بننا ہے اس بی بی کے اچھی کنیز بننے کے لئے کیا خد و خال ہیں اس کو کیسا ہونا چاہیے ہے میں اس طرف متوجہ ہی نہیں ہو سکا بھئی اس دنیا کے اندر تمام انسان متفاوت ہیں خداوند عالم نے ایک اس طرح کا سسٹم بنایا کسی کو پیسہ دے دیا کسی کو علم دے دیا کسی کو کوئی صلاحیت دے دی کسی کو کوئی صلاحیت دے دی ایک جملہ کہوں خداوند عالم نے امام حسین علیہ السلام کے ماننے والوں کو ایک صلاحیت دی جو کسی کو نہیں دی امام حسین علیہ السلام کے غم میں آنسو بہانا اور ماتم کرنا خداوند عالم نے صلاحیت اتا کی سب کو صلاحیت اتا نہیں کی متفاوت بنایا انسان کو تاکہ آزمائے کہ یہ جو میں نے تمہیں صلاحیت دی ہے تم اس اپنی صلاحیت کو کتنا بروے کار لاکر کس طریقے سے خداوند عالم سے امیر المومنین کے ہمرا ملاقات کر سکتے ہو اس صلاحیت کو کس طرح سے بروے کار لاکر حدف یہ ملاقات کس طریقے سے اپنی صلاحیت کو بروے کار لاکر امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں داخل ہو کر خداوند عالم سے ملاقات کر سکتے ہو میں کب تک اس روایت کو پڑھ کر آگے چلتا چلا جاؤں گا کہ منظار حسین کمنظار اللہ فی عرش کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں زیارت کی ایسے ہی ہے کہ اس نے خداوند عالم کی عرش پر زیارت کی لیکن میں امام حسین علیہ السلام کی کتنی دفعہ زیارت کر چکا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا حدف امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کا بھی ملاقات خدا ہے کمنظار اللہ فی عرش ایسے جیسے اس نے خداوند عالم کی عرش پر زیارت کی انسان کو خداوند عالم نے کتنی صلاحیتیں دیں اس صلاحیت کو بروع کار لا کر وہ کس طرح سے خداوند عالم سے ملاقات کر سکتا ہے اہم یہ خداوند عالم نے آزمانا شروع کیا اس کو کسی اور مسئلے میں ڈالنا شروع کی اس میں سب شریک ہیں تمام انسان سب انسان متفاوت ہیں اس کے اندر مسلمان ہونا مومن ہونا اس کے اندر شیعہ ہونا اس کے اندر کافر ہونا اہلِ باطل ہونا کچھ سب انسان متفاوت کسی کے اندر منیجریل پاور ہے کسی کے اندر کنٹرول پاور ہے کسی کے اندر جذب کرنے کی پاور ہے کسی کے اندر کسی قسم کی جو خداوند عالم نے صلاحیت رکھی چوتھی چیز کہ جو خداوند عالم نے سب کچھ اس کے ذریعے سے آزمانا وہ سنتِ امحال ہے پروردگار ہر ایک کو محلت دیتا ہے ہر ایک کو محلت دیتا ہے آجاؤ میری طرح واپس آجاؤ محلت دیتا ہے عبایداللہ ابن حر جوفی کے پاس امام حسین علیہ السلام خود تشریف لے گئے خیمے میں گئے کہا کہ آؤ میرے ساتھ کربلا کی طرف آجاؤ تم نے مجھے خط لکھا تم میرے سے محبت کرنے والے کہا کہ مولا میں نہیں آؤں گا مولا میری یہ تلوار ہے میرا یہ گھوڑا ہے اس کو اپنے ساتھ لے جائی امام علیہ السلام کہ مجھے تمہارے گھوڑے اور تلوار کی ضرورت نہیں ہے میں تو تمہیں بچانے آیا ہوں حسین کو اپنی فکر نہیں ہے تمہیں بچانے آیا ہوں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے آیا ہوں کہ کس طریقے سے تمہیں میں لے جاؤں کس طریقے سے تمہیں خداوند عالم نے محلت دی سنت امحال امحال یعنی محلت سے خداوند عالم سورہ فاطر کی پنتالسویں آیت میں اس کو ذکر کرتا ہے ان کے تمام آمال کی پاداش ان کو فورا نہیں لیتا کہ جس میں اس کو گرفت میں لے لے فورا بلکہ خداوند عالم ان کو کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیتا ہے محلت دیتا ہے کہ شاید یہ واپس میری طرف پلٹا ہے شاید یہ واپس آ جائیں خداوند عالم بہترین دیکھنے والا ہے تمام قرآن کی آیت پانچویں عمومی سنت خداوند عالم کے سنت تقدیر معیشت خداوند عالم نے کسی کو بھی ایک جیسا رزق اس دنیا کا دے کر خلق نہیں کیا کسی کو زیادہ پیسہ دے دیا کسی کو کم پیسہ دے دیا کسی کو زیادہ مال دیا کسی کو کم مال دیا خداوند عالم نے اسی کے ذریعے سے آزمانہ شروع کیا کہ مولا کہیں کہ دیکھو تمہاری ضرورت سے زیادہ جتنا تمہارے پاس مال ہے خداوند عالم نے جس کا حصہ تمہارے مال میں رکھا ہے جاؤ اور اس کو جا کر ڈھونڈ کے دو بروردگاہ نے آزمانہ شروع کیا آزمائش میں مبتلا کیا خداوند عالم نے آزمایا کہ یہ جو میں نے اس کو مازاد دیا ہے اور عجیب ہے کہ خداوند عالم نے ممکن ہے کہ اس کو دس روٹیاں دی ہوں لیکن وہ دو سے زیادہ کھا نہیں سکتا تیسری کھائے گا اپنے ہی بدن کے لئے ضرر کرے گا خداوند عالم نے آزمانہ شروع کیا سنتِ تقدیرِ معیشت بروردگاہ نے آزمانہ شروع کیا وَلَاوْ بَسَتَ اللَّهُ الْرِزْقَ لِعِبَادِهِ اگر خداوند عالم ہر انسان کو آیت کا ترجمہ سنیں اپنے بندوں کو رزق کی فراوانی دے دیتا خداوند عالم سب کے لئے ایک جیسا ہی رزق دے دیتا لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ زمین میں بغاوت ہو جاتی زمین میں بغاوت ہو جاتی خداوند عالم نے کیا کیا اتنا اتارا کہ جتنی اس کی مشیعت ہے پروردگاہ نے آزمانہ شروع کیا اگر یہی سب سے زیادہ اہم ہوتا توجہ سے سنیے گا ایک گلت فہمی کو دور کرتا ہوں اگر یہی سب سے زیادہ اہم ہوتا تو خداوند عالم اپنے سب سے حبیب نبی کو اس دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی بنا کر خلق کرتا دنیاوی اعتبار سے کہہ رہا ہوں لیکن پروردگار نے جملہ سنیا گا لیکن پروردگار نے کہا کہ اے حبیب میں نے آپ کا رزق رکھا ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ اپنی مرضی سے دین کی راہ میں خرچ کرے تاکہ میں اس کو خدیجہ بنا دوں وہ خود سے آکر خرچ کرے تاکہ میں اس کو خدیجہ نہیں امہ زہرہ بنا دوں اپنی مرضی سے آکر خرچ کرے تاکہ اس کو امہ زہرہ نہیں بلکہ اس کی نسل سے امامت کے سلسلے کو شروع کر دوں کیسی پروردگار نے کیسا مقام اتا کر دیا کس طریقے بھئی جو حضرت خدیجہ کے پاس مال تھا خدا کا تھا نا اگر خدا بند عالم کے نزدیک یہ اہم ہوتا تو یہ سارا مال رسول خدا کے پاس ہوتا لیکن پروردگار اگر سارا مال پہلے رسول خدا کو دے دیتے تو خدیجہ خدیجہ نہ بنتی بھئی اگر رسول خدا کے پاس کی آیا خود طاقت نہیں تھی خود جا کر بات نہیں کر سکتے تھے خود جا کر بات کر سکتے تھے کفار سے جا کر خود بات کرتے کفار کے جو کہتے ہیں کہ یہ امین ہیں یہ صادق ہیں نہ کہ وہ صادق اور امین جو آج کل ہمارے عدالتوں میں چل رہا اصلی والے صادق اور امین اصلی والے سچے اصلی والے امانتدار کفار جن کی کہیں خود جا کے رسول خدا بات کر لیتے ہیں رسول خدا کے پاس صلاحیت موجود ہے سب کچھ موجود ہے لیکن اگر خود چلے جاتے تو جس اپنے اختیار سے کسی نے ابو طالب بننا تھا وہ نہ بن پاتے ہیں خداوند عالم نے اس دنیا میں کسی کو علی کے والد بنانا تھا کہا کون ہے کہ جو اپنے اختیار سے رسول خدا کے لیے سب کچھ قربان کر دے کسی اور کے گھر نہیں اپنے گھر میں اس کا بیٹا بنا کر بھیجوں گا کتنا مقام اتا کیا خداوند عالم کتنا مقام اتا کی حضرت ابو طالب علیہ السلام آج جتنے مرضی بغض میں امیر المومنین کے ان کو جو مرضی کہتے چلے جائیں لیکن خداوند عالم نے جو ابو طالب کو فضیلت دینی تھی وہ دیکھے رکھی خداوند عالم نے دیکھے رکھی پس بتا یہ چلا کہ خداوند عالم ان تمام سنتوں کے ذریعے سے انسان کو عازمانے لگتا بعض سنتیں ایسی ہیں کہ جو خداوند عالم نے صرف اہل ایمان کے لئے رکھی صرف مومنوں کو ان کے ذریعے سے آزمائے گا مومنوں کے لئے خداوند عالم نے وہ چیز رکھی سب کے لئے نہیں رکھی مومن سے مراد تو معلوم ہے یعنی وہ کے جو پیروان اہل بیت وہ کے جو اچبہ ہیں اہل بیت ہیں وہ کے جو امیر المومن کی امامت کا اقرار کرتے ہیں خداوند عالم نے ان کے لیے کچھ خصوصی پیکج رکھا ہے کہ جب میں ان کو آزماؤں گا تو ایسے آزماؤں گا اور ایسے ان کے ساتھ پر تاؤ کروں گا ان میں سے کل بھی آپ کی آیت بارالخدمت میں ارز کی تھی آج اس کی تھوڑی سی تفصیل اور بیان کرتا ہوں سورہ ابراہیم کی ساتھویں آیت جس میں خداوند عالم فرماتا ہے خداوند عالم نے یہ کہہ دیا کہ اے مسلمانوں پروردگار نے تمہیں خبردار کر دیا کہ اگر تم شکر کرو گے لائن شکر تم تو خداوند عالم اس میں بڑھاتا چلا جائے گا خداوند عالم اس میں زیادتی کرتا چلا جائے گا ہمارے پاس ایک دعا ہے دعا جوشن سغیر کے نام سے ایک دعا جوشن کبیر ہے جو پڑھی جاتی ہے ایک دعا جوشن سغیر ہے دعا جوشن سغیر کے کل انیس بند ہیں ٹوٹل امام قاظم علیہ السلام سے وہ مروی ہے ساتھویں امام اپنے دشمنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ دعا پڑھا کرتے تھے اور امام علیہ السلام کی بہرحال روایات میں بھی یہی ہے اور نصیحت بھی یہی ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو خود کو اپنے دشمنوں سے محفوظ رکھے تو دعا جوشن سغیر کی تلاوت کرے شاید آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہو کہ جب دوہزار چھے میں جنگ ہوئی حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان تو اس وقت سید حسن نصر اللہ نے آ کر بقاعدہ کہا کہ آپ ہمارے لئے دعا جوشن سغیر کی تلاوت رکھوائیے تو دعا جوشن سغیر کہ جو ساتویں امام سے ہم لوگوں تک پہنچی ہے انیس بند ہیں اس میں کل یعنی کل اس کے اندر انیس بند ہیں کہ جس میں امام علیہ السلام ہر ایک بند میں یعنی دعا جوشن سغیر کے ہر ایک بند میں ایک جملے کا تقرار کرتے ہیں یعنی یہ جملہ اٹھارہ مرتبہ تقرار ہوا انیس بندوں میں اٹھارہ مرتبہ امام علیہ السلام کا یہ جملہ تقرار ہو فرماتے ہیں اے پروردگارہ تو درود بھیج محمد و آل محمد پہ وَجْعَلْنِي لِنِعْمَائِكَ مِنَ الشَّاکِرِينَ اور پروردگارہ مجھے اپنی نعمتوں میں اپنی نعمتوں سے شاکرین میں سے قرار دے تو نے جو مجھ پہ نعمتیں نازل کی ہیں مجھے شاکرین میں سے قرار دے وَلِعَلَائِكَ مِنَ الذَّاکِرِينَ اور پروردگارہ یہ جو تو نے مجھے برکتیں عطا کی ہیں اس برکتوں کے نتیجے میں میری زبان کو اپنے ذکر میں مشغول کر دے امام علیہ السلام کی خاص توصیات ہیں کہ انسان کس قدر شکر ادا کرتا چلا جائے ان انیس بندوں میں سے یعنی انیس جو ہمارے پاس بنود ہیں انیس کہہ لیجئے کہ فریزز ہیں امام علیہ السلام کی اس دعا کے دعا جوشن سغیر کے اس میں امام علیہ السلام کسی ایک مقام پر کہتے ہیں کہ پروردگارہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جب وہ صبحوں کو اٹھتے ہیں تو بدن میں درد محسوس کرتے ہیں جب صبحوں کو اٹھتے ہیں تو ان سے اٹھا نہیں جاتا کتنے ایسے افراد ہیں جو ایسے مرض میں مبتلا ہیں جو اپنے بستر سے بلند نہیں ہو سکتے کتنے ایسے لوگ ہیں جو دشمنی کی وجہ سے گھر سے باہر نہیں جا سکتے کتنے ایسے افراد ہیں کہ جو اتنی اتنی مشکلات میں ہیں کہ جن کا ایک عزو نہیں ہے کتنے ایسے افراد ہیں کہ جن کے لیے تو نے ان کے کسی عزو کو کارامت قرار نہیں دیا پروردگارہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ان تمام مشکلات سے بچا کر رکھا پروردگارہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ان مسئیبتوں سے بچا کر رکھا شکر کرنے کے دو طریقے ہیں نا ایک دفعہ کسی سے آج کل جو ہمارے ہم معاشرے میں بھی رائج ہے کسی سے کہا جائے نا کہ بھی کیسی گزری ہے کیسا کام ہے تو وہ اتنا لمبا سانس لے کے شکر کرتا ہے خدا کا کیوں سمجھ آ جاتی ہے کہ مسئلہ ایس کے ساتھ یہ خوش نہیں ہے اللہ کی رضا سے اللہ کی عطا سے خوش نہیں ہے وہ اتنا لمبا سانس لے کے ایک دم کہے گا شکر ہے بس خدا کا ٹھیک ہے چل ریسل سلا اللہ نے چلا کے رکھا لیکن ایک شکر یہ ہے کہ جہاں پر انسان واقعا خداوند عالم کے لئے کہتا ہے کہ پروردگارہ میں تیرا شاکر ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے کہا کہ پروردگارہ اس دنیا میں روح زمین پر سب سے زیادہ عبادت گزار اور عابد ترین انسان تیرا کون ہے تو یقینا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند عالم سے پوچھا ہوگا تو اپنے کو تو نکال کے پوچھا ہوگا سب سے عابد ترین تو خود رسول ہیں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہاری بات سنی آپ کی بات سنی یہ ایڈریس ہے فلان شخص کا وہ آپ کے بعد روح زمین پر خداوند عالم کا سب سے زیادہ عبادت گزار انسان حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ اشتیاق ہوا کہ اس کو ملیں چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ تو اس طرح کے بہت سارے منعروف یعنی انہوں نے پوچھا کہ سب سے زیادہ عالم ترین کون ہے تو حضرت خزر علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے اسی طرح سے سب سے زیادہ طائب تیرا کون ہے وہ بارالواء جب بارش والا واقعہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تک پہنچ گئے کہا سب سے زیادہ عبادت گزار کون ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ ایڈریس ہے پروردگاہ نے دیا کہ جاؤ جب اس جگہ پر جاؤ گے تو تمہیں میرا سب سے زیادہ عبادت گزار انسان مل جائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے ایڈریس کے مطابق چلتے چلے گے خداوند عالم نے نشانی علامات بتائیں جا رہے ہیں چلتے چلتے ایک مقام تک پہنچے ایک گھر تھا سامنے جھونپڑی سے تھی جھونپڑی کا دروازہ کھولا جیسے ہی جھونپڑی کا دروازہ کھولا تو اندر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جس کے جو اپاہج ہے جس کے نہ ہاتھ کام کرتے ہیں نہ ٹانگیں کام کرتی ہیں اور برس اور جزام کے مرض میں مبتلا ہے یعنی ایسے مرض میں کہ جو اس کی سکن جزام کا جو مریضی ہے وہ اس کے سکن کی مریضی ہے کہ اس کی سکن بھی گل رہی ہے اور بری اس کی حالت ہے تو یہاں پر روایت کے الفاظ ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ وہ کسی غلط ایڈریس پر آ گئے ہیں کہ یہ تو بچارہ اس قدر مبتلا ہے یہ تو بچارہ اس قدر پریشان ہے یہ تو بچارہ اس قدر کہ جہاں پر اس کی سکن کا بھی مسئلہ ہے جس کے ہاتھ پاؤں بھی نہیں چل رہے روایت کہتی ہے معصوم بیان کر رہے ہیں روایت کہتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے اندر داخل ہوئے تو کہا کہ اچھے اس کو پوچھتا ہوں کہ اس کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں اس کی ضرورت کو پورا کر دوں جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر میں داخل ہوئے تو خداوند عالم نے اس کی بینائی بھی چھین لی پروردگار نے اس کو نابینا کر دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آتے دیکھ نہ سکا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس گھر سے آئے کہ اسے پوچھیں کہ کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ کہ اس کی مدد کی جائے دیکھا کہ جیسے ہی اس کی بینائی گئی ہے تو اس نے خداوند عالم سے زبان سے کہنا شروع کیا کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ جس نے اس دنیا میں میری بینائی لے کر آخرت کی روشنائی عطا کر دی جب اس نے شکر عطا کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ پتہ چل گیا کہ کسی غلط ایڈریس پر نہیں آئے یہ بندہ یہی ہے اب ہے کیا مسئلہ کیا ہے ہوا کیا ہے اسے جا کر پوچھنا شروع کیا کہ خداوند عالم تم نے شکر ادا کیا کہا ہاں چونکہ پروردگار نے اس دنیا کی بینائی مجھ سے لی ہے تاکہ میں اس دنیا میں جو اس آنکھ سے گناہ کر سکتا تھا وہ نہ کر سکو خداوند عالم نے آخرت کی روشنائی مجھے عطا کر دی اس نے ایک ایک کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمام اپنے سلسلے کے بارے میں بتانا شروع کیا اور شکر ادا کرنا شروع کیا اسی اثناء میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ پروردگار آپ کو یہ بتلانے کے لیے یہاں پر لائیا ہے کہ یہ بتا سکے کہ خداوند عالم کے لیے عابد ترین انسان وہ ہے کہ جو شاکر ترین انسان ہے خداوند عالم کسرت کی طرف نہیں جاتا توجہ سے سنیے گا جملے خداوند عالم کسرت کی ڈیمانڈ نہیں کر رہا آپ سے کہ بہت زیادہ کسیر عبادت کرنا شروع کرو اور اتنی عبادت کہ جہاں پر تم اپنے معاشرے سے بھی کٹ جاؤ تم اتنی عبادت کرنا شروع کرو کہ تمہیں ساتھ والے انسان کی پروانہ ہو تم اتنی عبادت کرنا شروع کرو کہ تم اپنے گھر والوں سے جدہ ہو جاؤ تم اپنے ماں باپ کا خیال نہ رکھ سکو تم اپنے بیوی بچوں کا اپنے ہمسائیوں کا خیال نہ رکھ سکو جہاں پر تم اپنے کولیگز کا اپنے کالیج ایک کیفیت ہے ایک کمیت خداوندی عالم کمیت کو نہیں کیفیت کا کیفیت کو قبول کرتا ہے حضرت امیر کی ایک ضربت سکلین کی عبادت سے افضل بنا دیتا ہے بنی نا ضربت علی بھئی وہاں پر یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ امیر المومنین یہ جو بدر و ہنین اور یہ فتح خیبر خداوندی عالم اس وجہ سے ان کو ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت فقلین امام علیہ السلام کی ایک ضربت خندق ولدن سکلین کی عبادت سے بہتر چوتھے امام کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے سکلین کون ہے کہا کون ہے کہا میں ہوں زین العابدین کی عبادت سے بہتر امام ہی کی روایت کے مطابق خداوندی عالم نے ایک امیر المومنین کی ضربت کو قرار دی خداوندی عالم کیفیت کا ذکر کرتا ہے خداوندی عالم کہتا ہے کہ کیفیت لے کر آئے میرے پاس ہاں میں اس کی کیفیت کے ساتھ اس کو قبول کروں گا شکر لمبے سے سانس کے ساتھ کہ ٹھیک ہے بس اور ایک دفعہ شکر جہاں پر انسان انجام دیتا ہے جہاں پر انسان آ کر کہتا ہے کہاں پروردگار میں تیرا شکر بجا لائے ہوں خداوندی عالم مجھے اس شکر بجا لانے کے نتیجے میں اپنے قریب کر دے لائن شکر تم لازیدنکم صرف مومنوں کے لئے اور کسی کے لئے نہیں صرف ایمان والوں کے لئے کہ انسان شکر بجا لائے جتنا انسان کا مرتبہ بڑھتا چلا جاگا آخری بات آپ لوگی زہمتوں کو تمام کرتا ہوں باقی کال انشاءاللہ ذکر کریں گے جتنا انسان کا مرتبہ بڑھتا چلا جاتا ہے اسی قدر اس کی آزمائش میں اضافہ ہوتا چلا جاتا امام علیہ السلام کی میں نے کل آپ کی خدمت میں شرطت الخمیس کا ذکر کیا تھا کہ شرطت الخمیس میں وہ افراد تھے جن کے امام علیہ السلام نے جنہوں نے امام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ مولا ہماری زندگی آپ کی اور قیامت ولی جنت کا وعدہ آپ سے انہی میں سے ایک ہے جس کا نام ہے عبداللہ ابن یحیہ عبداللہ ابن یحیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن یحیہ جی ایک دفعہ امیر المومی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر امام کی خلافت کا دور ہے چونکہ بہرحال امام کی خلافت کے دور میں شرطت الخمیس بنی تھی آ کر کرسی پہ بیٹھے جیسے ہی کرسی پہ بیٹھے کرسی پہ بیٹھے تو کرسی ٹوٹ گئے جیسے کرسی ٹوٹی زمین پہ گیرے نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا یہ خدا بند عالم نے مجھے کیوں اس آزمائش میں مبتلا کیا ہے توجہ سے سنیے گا جیسے جیسے مرتبہ بڑھا ویسے ویسے آزمائش بڑھ گئی امیر المومنین کا خادم امیر المومنین کا غلام شرطت الخمیس کا یعنی مقداد کے لیول کا انسان عبداللہ ابن یحیہ حضرت اکمبر کے لیول کے فرد امام علیہ السلام کے مددگار کہاں مولا میں نے ایسا کون سے ایسا کام کیا کہ جس کی وجہ سے شکر ہے پوچھ بھی ایسے ہی سے رہے ہیں کہ جو کہتے ہیں سلونی سلونی کبل انصف کے دونے آؤ میرے سے سوال کرو امام کو پتا ہے کہ کیوں پروردگار نے اس آزمائش میں مبتلا کیا کہا مولا کیوں میں یہاں پر آکے گر گیا کیوں میرا سر پھٹ گیا امام علیہ السلام نے کہا جب تم بیٹھ رہے تھے تو تم نے بسم اللہ نہیں پڑی تھی جس قدر مرتبہ بڑھا ویسے ویسے خداوند عالم نے آزمائش میں اضافہ کیا خداوند عالم نے کہا کہ دیکھو ان چیزوں کا خیال رکھو پروردگار نے یہ صرف اور صرف اگر کسی کے لئے رکھا ہے تو اس کے لئے کہ جو اہل بیت سے محبت کرنے والے ان شکر تم لازی دنناکم اگر تم خداوند عالم تو خداوند عالم زیادہ کرتا چلا جائے گا بڑھاتا چلا جائے گا کیوں غدیر کے موقع پہ کہتے ہیں الحمدللہ اللذی جعلنا من المتمسکین بی ولایت امیر المؤمنین اے پروردگار تیرا حمد ہے تیرا شکر ہے کہ جس نے اس دنیا میں ہمیں امیر المؤمنین کی ولایت سے متمسک رہنے کی توفیق اتا کی تاکہ جیسے جیسے ذکر بڑھتا چلا جائے علی کی محبت دل میں بڑھتی چلی جائے خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات پاک ہے میرے مالک میرے خالق ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے خداوند عالم ہمیں بہترین شاکرین میں سے اس ماہ مبارک میں سے قرار فرطا فرمائے پروردگارہ کلام ہے پروردگار کلام ہے خدا سے ہمیں ہدایت لینا ہدایت نصیب فرما خداوند عالم تو کریم ہے تیری ذات پاک ہے میرے مالک میرے خالق تو ذل جلال والے کرام ہے جتنے تنگ دست ہیں ان کو رزق حلال واسع طیب نصیب فرما خداوند عالم معصومین کی دعاوں سے ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق اطاف فرما خداوند عالم تو کریم ہے جتنے مریض ہیں آپ میں سے اگر کوئی مریض ہے آپ کے چاہنے والوں آباد ہے پروردگار اس کو شفاء کاملہ ہوں عجلہ نصیب فرما خداوند عالم جتنے بھی اولاد ان کو اولاد نرینہ عطا فرما جو اپنی بچیوں کی وجہ سے پریشان ہے ان کے لئے بہترین اسباب مہیا فرما خداوند عالم جنہوں نے اس درسے قرآن کا احتمام کیا جیسے جیسے کیا پیسوں کے ذریعے کیا خدمت کر کے کیا یہاں پر آکے ان تمام چیزوں کا بند بس کیا چیزوں کا مینج کیا کی وی ایف کی ٹیم ہے انجمن حسینیہ کے تمام راکین ہیں قاضی صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں مجاہد بھائی ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی ان کی ٹیم ہے خداوند عالم ان کے گھروں میں اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما ان کے مشکلات کو آسان فرما خداوند عالم تو کریم ہے ہم سب کے مرہومین ان کے مرہومین کو آلہ اللہیین میں جگہ عطا فرما خداوند عالم تو کریم ہے تیری ذات پاک ہے میرے مالک میرے خالق ولی عمر مسلمین رہبر معظم انقلاب کو صحت ولی طول عمر عطا فرما مراجع ازام بالخصوص آئیت الاسستانی کی حفاظت فرما پاکستان ہمارا وطن ہے ہماری سرزمین ہے خداوند عالم اس کو شرح حاسدین و ظالمین سے محفوظ فرما خداوند عالم اس کی سرزمین کو ظہور امام زمانہ کے لئے ذرخیص فرما اس وقت کی سب سے اہم دعا وقت کی حجت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما امیہ ان کے آوان و مددگار میں سے شمار فرما ان کے رکاب میں لڑتے ہوئے شہادت نصیب فرما حتبات مقدسہ زیارت کربلا حج بیت اللہ نصیب فرما خداوند عالم تو کریم ہے ہم سب کی عاقبت بالخیر فرما فقر افلاس محتاجی بستر کی موت سے محفوظ فرما خداوند عالم ہماری دعاوں کو مستجاب فرما آخر میں اپنی دعاوں کی قبولی حاجات کے لئے مرہومین کے بلندی دراجات کے لئے تین منطبہ بلند آواس درود پڑھیں محمد والے محمد بزمت سرکار مولا متاکیان علی علیہ السلام با آواز بلند تر سلام محمد یہ مجھے کوپن ملے ہیں کسی صاحب کے ہیں اس کے اوپر ان کا نام لکھا ہوا ہے سجاد حسین ملک بلتی یہ جن صاحب کا ہو وہ مجھ سے آکے لے سکتے ہیں اور خواخر انمدیبہ خواتین میں یہ ایک کوپن ہے گرا ہوا ملا ہے خواخر انمدیبہ فیمیل ویلنٹیر اگر وہ کھڑی ہوتی ہیں تو میں ان کی حد بجوا دیتا ہوں وہ یہ میرے سے وصول کر لے ایک اعلان سمات فرمائیے گا کہ اعلان تو نہیں لیکن ایک خاص توجہ طلب جس طرح کہ درس کے آغاز پہ میں نے خواتینوں حضرات سے یہ بات کہی کہ آپ سے میں نے گزارش کی کہ درس جو ہے اس کو توجہ سے سنی ہے آج اسی کا ایک بہترین عملی نمونہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں ابھی ایک چند سات قبل ایک صاحب آئے اور انہوں نے تین لاکھ چھپن ہزار چار سو دس روپے کسمت میں دیئے وہ کسی میفیل میں تھے دینی میفیل میں تھے اور وہاں پر شہدہ کے خانوادے کا تذکرہ کیا جا رہا تھا اس حوالے سے ان پر اتنا اثر ہوا ان کے اوپر اور انہوں نے اس خانوادے کی کفالت کے لئے کفالت تو خیر ساری زندگی کے لئے نہیں اسے لیکن جو اپنے دیئے ہوئے عطایا کے اللہ کے مال سے جناب قاضی صاحب کی خطبت میں پیش کیے کہ وہ ان شہدہ کے خانوادے میں جو ہے وہ تقسیم کر دیں اس حوالے سے اپنے آپ کو اتنا غور اور پوری توجہ کے ساتھ اپنے آپ کو بٹھائیے گا کہ قبلہ جب درست دیں تو کم از کم ایک چیز ایک لفت بھی اگر آپ کی سمجھ میں آ جاتا ہے تو وہ درست کا حاصل ماں آپ کی جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے تو یقینا انجمن حسینیہ خوادگان ناروالے کے کچھ اہداف ہیں اس حوالے سے راشن کے حوالے سے ہے ہاؤزنگ فلیٹس کے حوالے سے ہے کوشش کیجئے کہ خدا کی دی ہوئے مال سے اپنا بھی توشہ آخرت کا حصہ اس میں ڈالیے گا پروردگار آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے گا اور انشاءاللہ کل جو سوالات قبلہ کو دیئے گے ان میں تتین بہترین سوالات کے جو بہترین ہیں ان کے نامات جو ہیں وہ میں آپ کی خطنے پر اشکروں گا جناب مخترم قبلہ خواب بسم اللہ ایک سوال ہے جس میں پوچھا گیا کہ اللہ ہمیں کیوں آزماتا ہے اگرچہ اسی نے ہماری نیچر بنائی ہے وہ چاہتا تو ہماری اسی نیچر ایسی نیچر ہی نہ بناتا تو پس ایسا بنایا کیوں ہے جس کے نتیجے میں خداوند عالم ہمیں آزمار رہا ہے تو اس کا جواب آج بہر مجھے لگا کہ کافی حد تک کافی اور شافی آج دیا گیا کہ خداوند عالم انسان کو کیوں آزمار رہا ہے چاہ رہا ہے کہ خداوند عالم ان آزمائشات کے نتیجے میں وہ جو پروردگار کی طرف بڑھنے والے اور کوشش کرنے والے وہ جو صابرین ہیں وہ آشکار ہو جائیں خداوند عالم یہ چاہتا ہے کہ وہ جو دل کے اندر میل رکھتے ہوئے خداوند عالم سے اس طرح سے اظہار کرتے چلے جاتے ہیں وہ آشکار ہو جائیں خداوند عالم ان تمام وجوہات کی وجہ سے انسان کو آزماتا ہے تاکہ جو پروردگار سے کربلا کے راستے ملاقات کرنے والے ہیں وہ آشکار ہو جائیں ایک دفعہ درود پڑھیں محمد والے محمد اللہ اچھا جی آج کے بہترین سوال پر انعام کی حق دار قرار پائیں وفا رئیس بنت محمد رئیس وفا رئیس بنت محمد رئیس برمحمد والے محمد صلوات ما صلی اللہ محمد نہیں ہے جی نہیں ہے اچھا جی آج تین خواتین اس دارے فانی سے دارے بقا کی طرف کوچ کر گئیں محترمہ زمرد بیگم زوجہ ارشاد حسین محل والے ڈھینگرا محترمہ نورین بیگم زوجہ شیخ شاہد علی بٹالوی ویڑ محترمہ شاہین کو سربنت محمد اشرف بٹالوی چابلہ آج کی جو درس ہے اس کا سواب ہم ان مرہوما کے نام عمال میں جو ہے ویسال کرتے ہیں ان کی بلندی درجات کے لئے ایک مردبہ سور الحمد اور تین دفعہ سور اخلاص تلاوہ فرما بسم اللہ بسم اللہ محمد وآل محمد وآل اگر ہر انسان آزمائش سے گزرتا ہے تو کچھ مچمئن ہیں کچھ افسردہ ہیں ہر کسی کے حالات ایک جیسے نہیں تو کیا آزمائش کی بھی کیٹگری درجے ہیں کیا انسان ہر تکلیف دکھ کو آزمائش یا اس کے پیچھے انسان کے کوئی آمال بھی کار فرما ہیں ایک قائدہ کلیہ ہے جو خداوند عالم ہم قرآن ہی میں ذکر کرتا کہ انشاءاللہ آئندہ دروس میں ہم لوگ اس کو مفصل بیان کریں گے کہ پروردگار بیان کرتا ہے کہ جتنا بھی خیر ہے اس دنیا میں وہ سب کا سب خداوند عالم کی طرف سے اور جتنا بھی اس دنیا میں شر دیکھتے ہیں بدی دیکھتے ہیں صیحات دیکھتے ہیں مفاسد دیکھتے ہیں پریشانی دیکھتے ہیں اور اس طرح کا ازدراب دیکھتے ہیں وہ انسان کے اپنے نفس کی طرف سے ہے یعنی بہت سارے اس طرح کے ازدراب جو انسان کے اپنے ہی عمل کا نتیجہ ہوتے ہیں انشاءاللہ اس کو آئندہ بھی ہم لوگ مفصل انبیاء کے قصوں میں سے بیان کریں گے کہ جب خداوند عالم انبیاء کو بھی آزماتا ہے یعنی حضرت عدریس علیہ السلام کی آزمائش ہے انبیاء کی جو آزمائش ہیں حضرت عیوب علیہ السلام کی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں اب اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس ہر جتنی بھی آزمائش ہیں اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ خداوند عالم کی طرف یعنی اس کو پلٹایا جائے بعض ایسی ہیں جو انسان نے خود قصب کی ہوتی ہیں بعض ایسے شرور ہیں بعض ایسے صحیحات ہیں جو انسان نے خود قصب کی ہوتے ان دونوں کا فرق یہ ہوتا ہے ان دونوں کا فرق یہ ہوتا ہے کہ جو انسان نے خود سے کسی عمل کو انجام دینے کے نتیجے میں اپنے لئے کوئی پریشانی کا سمان کیا ہوتا ہے جس کے ایسا فیصلہ کیا جس کی وجہ سے اس کا بہت سارا مال مثال کے طور پر دریا برد ہو گیا بہت سار مال اس کا ضائع ہو گیا بہت سار اس طرح کی اور یہ آزمائش بھی وہ دو چیزوں میں تقسیم کر سکتا ہے یا اس کو اپنے لئے عذاب بنا لے یا پھر اس طرح سے کہ اس کو اپنے لئے فرصت بناتا ہوا اس آزمائش کو مقرب اللہ بنا لے وہ جو دریا برد ہوا اور خدا وند عالم سے اس کہہ لیجئے کہ فیصلے کے نتیجے میں اس کو یہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ایک دفعہ وہ اس کو اپنے لئے عذاب بناتا ہے اور ساری زندگی اس مال کے جانے کے نتیجے میں غم زدہ رہتا ہے خدا وند عالم کو یہ پسند نہیں ہے یا دوسری صورت میں اسی کو فرصت بناتا ہے اور خدا وند عالم سے تقاضہ کرنے لگتا ہے دعا کرنے لگتا ہے پروردگار سے استغفار کرنے لگتا ہے کہ خدا وند عالم آئندہ کے لئے میری جتنے بھی فیصلے ہیں ان کے اندر تو ساتھ شریک ہو جا اور اس کے لئے بہترین جو عمل علماء بیان کرتے ہیں اور رفع بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ جب بھی انسان کوئی بھی عمل کرنے لگے ایک ون لائنر ہے غالبا آیت اللہ قاضی طبعہ طبعی کا یہ جملہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جب بھی انسان کوئی بھی عمل انجام دینے لگے اس عمل کو کرنے سے پہلے صرف ایک دفعہ اس چیز کی فکر کر لے کہ کیا آیا میرا پروردگار اس سے راضی ہوگا یا نہیں ہوگا اگر اس چیز کو فکر کر لے گا تو اس کے لئے خدا وندی عالم وہی فیصلے درست سمت میں لے جائے گا درست سمت میں جانا اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ اس کا مال اضافہ ہوتا چلا جائے گا درست سمت میں جانے کی علامت یہ ہوگی کہ وہ خدا کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جائے گا درست سمت میں جانے کی علامت یہ ہوگی کہ اس کے دل میں اہل بیعت کی محبت قرآن کی ہدایت قرآن کا نور پہلے سے زیادہ ہوتا چلا جائے گا پس یہ انسان پر ہے کہ ممکن ہے کہ اس سے کوئی ایسا اشتباہ ہو گیا ہو کوئی ایسی خطہ ہو گئی ہو ممکن ہے کہ اس سے اشتباہ اور خطہ نہیں ہوئی لیکن خدا وندی عالم نے پھر بھی اس کو آزما آزم آزم آنے کے نتیجے میں یا تو وہ خدا وندی عالم سے استغفار کرتا ہے کہ جو مقرب اللہ قرار پاتا ہے اور خدا وندی عالم کے قریب ہو جائے نہیں تو ہی مرتبے پر نہیں آزم آتا چونکہ قرآن میں آیت پروردگار اس کی وسعت کو دیکھتا ہے اور اس کی وسعت کے مطابق اس کو آزمانا شروع کرتا ہے یہاں پر ایک جملہ کہوں آپ لوگ کی توجہ جلب کرنے کے لئے اگر توجہ ہے آپ غور کریے کہ امام حسین علیہ السلام نے کتنی وسعت دکھائی خدا وند عالم نے آزمانا شروع کیا علی اکبر شہید ہوئے حبیب جیسے شہید ہوئے حور شہید ہوئے مسلم نے آسجہ شہید ہوئے سب کس قدر وسعت تھی حسین میں کہ جب معصوم زیارت بھی کرتے ہیں اپنے جد کی تو کہتے ہیں السلام علی یا وارث آدم صفوات اللہ وہ شرح وہ وسعت جو آدم میں تھی اے اس وسعت وں کے وارث وہ وسعت جو موسیٰ میں تھی ان وسعت وں کے وارث وہ وسعت جو ابراہیم میں تھی اس وسعت کے وارث کہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام قربان جاؤں جہاں پر یہ کہتے وے دکھائی دیں کہ اے خدا شاہد رہنا جب ابراہیم اسماعیل کو زباہ کر رہے تھے تو آنکھوں پر پٹی تھی کس قدر وسعت ہے حسین میں کہ تمام علو الازم انبیاء کی وراست حسین کے حصے میں آتی تو یقیناً جس طرح کا مرتبہ ہوتا ہے خدا واندی عالم ویسے ہی اس کو آزمانے لگتا ہے وقت تو دروت پڑے محمد وعالی محمد آج کے دوسرے بہترین سوال پہ انعام کی حقدار قرار پئی بنیس زہرہ حسن مہدی بنیس زہرہ مر محمد وعالی محمد صلوات صلی علا محمد وعالی محمد ان کا سوال سب سے زیادہ مزے کا تھا باقی بہت سیادہ مشابع تھے ایک ماتی ہیں کہ السلام علیکم علیکم السلام میں وہ لڑکی ہوں جس نے کبھی بھی درس اسلامی وغیرہ میں دلچسپی نہیں لی ماشاءاللہ لیکن آج آپ کے اس درس نے میرے دل میں دلچسپی پیدا کر دی اس جملے کے بعد آپ کو پتا ہوگا کہ پتا چل گیا ہوگا کہ میں نے اس کا انتخاب کیوں کیا اسی جملے کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ سمجھ تو نہیں آئی یہ بھی ماشاءاللہ ولی بار مگر میرا سوال اتنا ہے کہ اگر ہماری فرمائش ہماری خواہش اللہ کی سنن کے مطابق نہ ہو تو ہم اس خواہش کو چھوڑ تو دیں گے پر کیا ان خواہش وں کو اللہ کی سنن کے مطابق بنایا جا سکتا ہے یا نہیں ہم بیان ہی اس لئے کر رہے ہیں تاکہ انسان اپنے تمام خواہشات کو اپنے تمام آمال کو خدا وند عالم کی سنتوں کے مطابق ڈھالنا شروع کر دے اگر دھالے گا تو اس کو پتا ہوگا کہ اس عمل کا نتیجہ کیا ہے بیان ہی اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ جب سنت خدا پرنسپل خدا کا پتا چل جائے گا تو معلوم پڑ جائے گا کہ یہ جو میں نے عمل انجام دیا ہے تو اس نتیجے میں یہ اس کا ریزلٹ آنے والا تو بہرحال یقینا ہم لوگ اپنی خواہشات کو خدا وند عالم کی سنتوں کے مطابق ڈھال لیں ویسے عمل کرنا شروع کر دیں تو جیسے کل کے درس میں نے آپ کی خدمت میں ارز کیا کہ انسان کو معلوم پڑ جائے گا کہ اس عمل کے